اسلام علیکم 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 لوگ کر دیا ہم نے انگور جائے نا وہ آپ کا جواب ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کو دیکھیں کہ واقعی وہ جواب صحیح ہے یہ نہیں ہے اور آخر میں لکی ڈراؤ کے ذریعے اگر آپ کا نکل آیا نام تو بس کیا بات ہے پھر واوا ہو جائی ہے تو یہاں پر ہم چکن کو میں نے بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اس کو کٹنگ کر لینی ہے اب جیسے یہ بڑا پیس ہے نا سینی کا بھی جو میں نے نکالا تھا اس پر چھوٹے پیسز سے اس کو آپ تھوڑا سا اس طرح سے اور چار پیسز کے اندر کر لیں اس میں آسانی ہو گیا آپ کے لئے یہاں کا پیس تھوڑا سا بڑا رکھیں لمبائی میں اور باقی پیسز کو تھوڑا سا اس طرح سے کٹ لیں اس کو ہم نے پتلک کیا ہوا تھا اس کو تھوڑا سا اس سے موٹا کٹیں گے تاکہ میچ کر جائے ہماری دوسری میٹ کے ساتھ یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو آپ نے کر لینا ہے بیچ میں سے اس کے سلائس نکال لیا آپ نے اس کو اس طرح سے کٹنکل لی اب اس کو پھر ہم کیا کریں گے کہ میرینیٹ کر دیں گے اور اس کے بعد فرائی کریں گے ویسے بھی آپ کھا سکتے ہیں صرف میرینیٹ کر کے اس کو فرائی کر کے جو لوگ صرف اس کو ایسے فاس فوٹ کے طور پر یا لائٹ میٹ کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو لائٹ میل کے لئے سب سے بیسٹی ہے کہ آل کا سا فرائی کرنے اس کے بعد اس کو آپ کسی سوس کے ساتھ لگا کے کھا لیں ویسے بھی اگر بہت زیادہ لائٹ کھانے والے لوگ ہیں تو ان کے لئے تو بیسٹ آف دی بیسٹ ہے اس لئے کہ لیمن ہے سویا سوس ہے اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے یا صرف لیسن کا پیسٹ ڈال لیں اور ساتھ میں جو ہے اس میں نمک اور کالی ویس اور تھوڑا سا ہرہ دنیا جو ہے وہ شامل کریں گے پاسلے بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو وانا ہرہ دنیا چاپ کر کے ڈال دیں گے اس میں اور اس کو فرائی کر لیں گے جوسز بڑے بززار سے ہوتے ہیں اور اس کو نکال کر اور اس کو فرائی ڈیپ فرائی نہیں کرنا ہے یاد رکھئے گا اس کو ہم نے جیسے شیلو فرائی ہوتا ہے اس طرح سے کرنا ہے اس کو میں مینٹ کروں گا اس کے بعد فرائی کروں گا آپ کے سامنے ہی کروں گا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو انتظہ ہو جائے کہ فرائی ہم کیسے فاسٹ فلیم پر سو کرتے ہیں چینیز سٹائل میں چینیز سٹائل دیکھنے کے لئے آپ کو ٹی وی کے سامنے رہنا ہے اور ٹی وی کے سامنے رہنے کے لئے آپ زائبتے لائیو اٹ نائن ضرور دیکھنا ہے کہیں جانا نہیں ہے بریک سے واپس آتے ہیں چھوٹے سے بریک چھوٹے سے بریک کے ساتھ اور ایک چھوٹا سا میٹ ون بریک لیتے ہیں اور پھر واپس بیٹ ناظرین اور یہاں پر مزیدار رسپیز میار ہو رہی ہیں اور ہم بنا رہے ہیں ابھی انگوری چکن اور موسم بھی ایسا ہے کہ واقعی اس ڈش کو کھانے کا جانا مزہ ہی آئے گا آپ کے ساتھ اور اس کے ساتھ اروی مسالہ ہم تیار کریں گے تو اس وقت میں نے جو ہے میٹ ون کا چکن لے لیا ہے اور اس کو ہم نے ایک بال میں پیسز میں کارٹ کر اس رکھ لیا ہے ساتھ میں ہم ہرہ دنیا چوپ کریں گے لیکن اس کے اندر ایک چیز میں نے اس لئے ابھی چوپ نہیں کی کہ اس کے ساتھ تھوڑی سی ڈنیا بھی استعمال کریں ٹھیک ہے نا اس کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے کبھی پہ آپ آزمان کے دیکھے گا کہ ڈنڈیوں کے ساتھ تھوڑا سا ڈنیا جو ہوتی ہیں اس کے اندر سٹرانگ فلیور ہوتا ہے ہرہ دنیا کا آپ اس کو اگر کسی چیز کے ساتھ میرینٹ کر کے فرائے کر کے آپ ڈیش فرائے کر کے کھائیں تو آپ کو بہت ہی مزہ آتا ہے اب تو رمضان بھی آنے والے تو آپ دیکھیں گا ہرہ دنیا کا اگر آپ نے پکوڑے شکوڑے بنانے اس کے اندر ہرے دنیا کا استعمال تھوڑا تا زیادہ کریں اور ڈنڈیوں کے ساتھ اس کو چوپ کر کے ڈالیں تو اس میں بہت ہی مزہ آئے گا تو ہم آپ پاس رائیلا کی کال ہے دوبائی سے سلام علیکم رائیلا ہلو السلام علیکم گزار بھائی والیکم سلام کیسی ہیں آپ بہت ٹھیک ہوں مجھے آپ کی ریسپی بہت پساد آئی ہے اچھا اور میں کافی ٹرائی بھی کرتی ہوں ٹھیک ہے ٹرائی کی آپ نے چاہ لیں بہت اچھی بار کتنی ہے ٹرائی کی بہت اچھی بار ٹھیک ہے اور کیا کیا فرمائش کرنا جائیں چکن بروسٹ چکن بروسٹ ٹھیک ہے ہاں انشاءاللہ اچھا سا بنا دیں بلکل اور دالے وگیرا نہیں وہ بیز وگیرا لیٹ بیز لبیا جو ہے نا لبیا کے ہاں وہ والا ضرور وہ سکھائے اس میں اور بڑائٹی سکھائے ٹھیک آپ کو پسند ہے لبیا کیا آپ کی بیٹی کیا سی ہے بیٹی کیا سی ہے آپ کی سوری آپ کی بیٹی بیٹی بلکل ٹھیک تھا گا بلکل خیر خیریت ہے بہت شکریہ آپ کے کال کا اور انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو مثل مجھے خود بھی لبیا بہت پسند ہے اور مختلف قسم کی جو بینز ہوتے ہیں وہ جو بہت پسند ہیں اور بڑے ہیلڈی ہوتے ہیں ہمارے یہاں ریواج ٹھوڑا سا کام ہے لیکن باہر رہنے کی ویسے میں نے بہت ساری چیزیں کی لیکن یقین کریں پاکستان کے بہت بہت سارے شہر ایسے ہیں جہاں پر بہت بینز استعمال ہوتا ہے اور بینز کے جو انا استعمال بہت فائدہ مند ہے آپ کے سارے کے لئے لازمی استعمال کیا کریں تو یہاں پر ہم نے ایک تو ہرہ دھنیا چاپ کر کے ڈال دیا اس میں چکن کے اندر اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے اس میں دو سے تین ٹیبل سپون سویا سوس اور اس کے ساتھ میں استعمال کروں لیمن جوس یہ بھی تین سے چار ٹیبل سپون لے لیں چار ٹھیک ہے جی اور اس ساتھ آپ نے لینا ہے تھوڑا سا نمک نمک ہلکا اس لئے رکھنا ہے کہ ابھی ہم جو سوس بنائیں گے اس میں بھی نمک جائے گا تو نمک کی کونٹیٹی تھوڑی سی کم رکھنا ہے تو یہاں پر ہم ڈال دیتے ہیں نمک اور اس کے ساتھ ہم نے لینا ہے لسن کا پیسٹ ایک چائے کا چمچہ اور اس کے ساتھ ہم نے چامل کرنا ہے کالی مش کٹی بھی ایک چائے کا چمچہ اس کو اپنے ڈال دیا اور اس کو کریں گے ہم مکس ہاتھ میں گلفز لے اور اس کے بعد ایک بات میں پھر بتا رہا ہوں بریک سے پہلے بھی بتایا تھا اور پھر بتا رہا ہوں آپ کے پاس ٹائم ہو تو پلیز اس کو چھوڑ دیں تھوڑی زر کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر فلیور بہت ہی اچھی طرح چلا جائے گا اس کے بعد اپس کو تیز آنچ پر فرائے کریں گے اور میں بھی سے چھوڑا جلا دیتا ہوں تاکہ یہ گرم ہوتا رہے اور بلکل وہ جو چائنیز سٹائل کی کوکنگ ہوتی ہے نا وہ والی کوکنگ کریں گے اور اس کو ہم نے تیز آنچ پر بنا کر نکال لینا ہے سیونٹی فائب پرسنٹ کوک ہوگا ڈن ہوگا اور اس کے ٹوئنٹی فائب پرسنٹ کو روکیں گے تاکہ ہم اس کو جب ساوس کے ساتھ پکائیں تو ٹوئنٹی فائب وہاں پر ڈن ہو جائے اس کے بعد جو ہے نا فلیور اس کا جو ہے نا اس کے ساتھ ساوس کے ساتھ چلا جائے گا تو بہت ہی مزیدار سا فلیور اس کا تیار ہو جائے گا یہاں پر یہ دیکھیں آپ میں اس کو اس کے ساتھ سویر ساوس لمن جوس نمک کالی میرس کو ٹی وی اور ہرے جنیے کے ساتھ یہ میں کر رہا ہوں اس کو مکس ہاتھ سے دبا دبا کے مکس کریں ٹاکہ اس کے نمک ٹوڑا سا ڈالا ہے اس کے اندر ہم نے اور اس کو بس اس طرح مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا آدھے گھلٹے کے لئے اس کے بعد آپ نے اس کو فرائی کرنا اس لئے کہ ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اس کو چھوڑ ساکیں تو ہم نے فورا نہیں اس کو کوک کرنا ہوتا ہے تو ہم اس میں ٹھوڑا سا آئل لیں گے دو سے تین ڈیبل سپون اور اس کو ہم نے پین میں اچھی طرح سے گھمائیا تاکہ پین پورا گریسی ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس میں چھکن کو شامل کر دیا چلیں یہ الگ بن رہا ہے اس کو ہم نے بنا کر الگ نکال لینا ہے اس کے ساتھ ہم نے سوس جو ہے نا کنگوری اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس کے بعد میں نے کوئی بائنڈنگ کا سامان نہیں ڈالا ہے اس کے اندر اس کو بلکو سادھا ہم نے کوک کرنا اور پیر نانچ پہ کرنا وانا اگر چکن نے اپنا پانی چھوڑے تو پھر پر پروبلم ہو جائے گی تو وہ نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کو فوراں ہلا دینا تاکہ یہ آپس میں جڑے الگ ملتے ہی اس کے لئے اگر ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد آجاتے ہیں پروفیشنل سٹائل میں پھوکنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ وائٹ وائٹ کلر اس کے اوپر آنا شروع جائے اس کے بعد اس کو ڈیش آؤڈ کر لینا تھوڑے جیر کے بعد پھر کیا ہوگا یہ سکر ایون ڈن ہو جگا ہوگا سوز بنائیں گے اس کے اندرے شامل کریں گے فیصلہ بات سے ہمارے پر کالر ہیں سلام علیکم جی کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک تھا آپ کی دعاوں کے ساتھ فیصلہ بات بہت دفعہ میں بہت دفعہ آیا ہوں میں دس دفعہ تو آیا ہوں گا تقریبا نہیں زیادہ زیادہ جی میں نے دس دفعہ تو میں کاؤنٹ کر سکتا ہوں لیکن زیادہ آیا ہوں گا اس سے زیادہ آیا ہوں نہیں آپ لہت زیادہ آتے ہیں فیصلہ بات تو نہیں فیصلہ بات بہت آیا ہوں یقین کریں آپ گلز کالج ہے نا دگری کالج وہا پر بھی آیا جی سی یونیورسیٹی میں آیا اگری کلچ یونیورسیٹی میں آیا ہوں اور ویسے بہت سارے پرگرام کیے وہاں پر جی تو آپ مسال اینجن کیا سے کیوں نہیں ملتا مسال اینجن نہیں بہت کم ملتا ملتا یہ تو بہت بری بات ہے میں جائے نا آپ کے جو وہاں ہماری کمپلین آپ کریں نوٹ کر لی نا تو یہاں پہ آپ جواب دے دیں نا جلدی سے آپ سوال یہ کہ جو کشمش ہوتی ہے نا وہ کس چس بنائی جاتی ہے انگور سے یا آڑو سے انگور سے بنتی ہے نہیں اچھا جائے لیں انگور سے بنتی ہے واقعی سچ مچ بہت شکریہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اتنے دوڑ سے فیصل آباد بیوٹیفول سٹی اور بہت اچھا شہر ہے ماشاءاللہ جب بھی جاتا ہوں بہت زیادہ لوگوں کی محبت ملتی ہے اور دل چاہتا کہ بار بار جاؤ اور بلکہ تمام پاکستان کے شہر ہمارے شہر ہیں اور زبردست لوگ ہیں محبت کرنے والے لوگ ہیں بہت ٹائم گزار رہا میں نے بیسے تو مختلف پنجاب کے شہر میں گیا ہوں بہت انجوائی کیا میں ایک پرسکون سی لائف ہو جاتی ہے یہاں کرایش میں ہم ٹینشن میں ہوتے بہت سوڑا 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 پانی خوشک ہو جائے اس کے بعد ہم نے نکال سوڑ سوڑ پر دینا اور پھر اس کے بعد سوڑ سوڑ کرنا بہترین انگوری چکن آپ بنائیں گے گھر پر مزا ٹائم ہو گیا بریک چھوٹا سوڑا انگوری بریک لیتے اور پھر بلکہ خوشبو بہت اچھی سی براؤن کلر آگیا اس کے اندر سکن میں اور پانی خوشک ہو گیا آئل اوپر آگیا تو اب ہم دیش آؤٹ کر رہے اور اس کے بعد کریں گے تیاری سوڑ یہی پہن لی اس کے جیوسس تے اس کے اندر ہی ہیں اور سیل ہو گیا ساتھ میں ہم نے اس کا جو چکن کا پانی ہوتا ہے وہ ہم نے اس کو ختم کر دیا تاکہ اس کی مہک دور ہو جائے اب ہم جا رہے ہیں اپنے اس کے سوس کی تیاری کے لیے اور سوس کے لیے ہم نے پھر سے دوبارہ سے اسی پین میں تاکہ یہ ہماری جو خوشبو ہے چکن کی بڑی چکن اپنا پیاز لے لیے چاپ کیا ہوا ہے اس کو ہم فرائی کرنے جا رہے ہیں ساتھ میں ہم استعمال کریں گے اس میں لسن چاپ اور ان دونوں کا فلیور جو ہے ہم نے نکالنا لیکن آپ کو پتا ہے جب آپ چینیز یا کانٹینینٹل ریسیپیز کو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ادر پیاز وغیرہ کو ہم اس کو ہم نے رکھنا ہے بس یہ کہ سوفٹ ہو جائے اپنا پیاز اور اس کے بعد جیسے سوفٹ ہو جائے خوشبو آنے لگے پیاز کی فورا نہیں آپ نے اس میں لسن چاپ جو ہے تین سے چار جوے لے لیں اس کو چاپ کر کے وہ شامل کریں اب ان دونوں کو ساتھ میں مکس کر کے ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کی بھی جیسے خوشبو ہوتی ہے جیسے پیاز کی آتی ہے فرائی کرتے وقت کسی طرح سے بلکل لسن کی بھی خوشبو آپ کھا دیگے ساتھ میں ہم شامل کر دیں گے ٹیماتو پیورے یہ چلا گیا ایک کپ اور اس کو آپ نے مکس کیا اچھا ٹیماتو پیورے میں ایک آپ اگر تیار لیتے ہیں تو اس کے اندر تھوڑی سی ہیک ہوتی ہے موجود تو اس کو پہلے شروع میں پیاز اور لسن کے ساتھ تھوڑا سا فرائی کر لیں تو اس کی ہیک دور ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ نے اس کو دور کر دیا ہم نے لسن کے ساتھ اور پیاز کے ساتھ فرائی کر کے اس کی ہیک جو ہے اس کو دور کر لی اس کے ساتھ میں نے آپ شامل کر دیا اس میں دو ٹیبل سپون سرکا سفید والا ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں نے اس میں ڈالا تھوڑا سا نمک نمک ادھر بھی ہے اور یہاں پر بھی ہم نے اس میں شامل کر دی تھوڑا سا نمک کالی مرش ڈال دوں گا ایک تی سپون کے قریب اور اس کو پھر مکس کریں گے تھوڑا سا جالے جی یہ مکس ہو گیا اور یہ بہت اچھا سا فلیور اس کا جو ہے نا آپ کا بن جائے گا اور اس کے بعد آپ نے اس کو پھوکنگ کے لئے چھوڑنا ہے تھوڑا سا اور اس کے بعد جب مکسنگ ہو جائے تو اس کے بعد میں شامل کر دوں گا اس میں انگور ساپ کر کے دھو لیں اور اس کے بعد اس کے شامل کر دیں انگوروں کو یہ چلا گیا اوہ تھوڑا سا اس کو پکائیں اس کے ساتھ بلکہ اس کی جو نمی ہے وہ ساری ختم ہو جانے چاہیے اس کے اندر ٹھیک ہے نا یہ جو باقی ہم نے اس میں نمی چھوڑی بھی ہے تھوڑی سی آپ دیکھیں کتنا خوبصورا سا کلر گرین اور ریڈ کا کمبنیشن سات میں بھی اس میں چکن جائے گی دوبارہ سے واپس یہ چلے گی چکن یہ مکس ہوگی اس کے ساتھ اب آپ نے خود پک اس کے ساتھ ساتھ پکے گی چکن ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم کام سارا ہائی فلم پہ کریں گے تیز آنچ پہ یہ دیکھیں ہرے ہرے انگور اور ریڈ ریڈ چکن زبردست اور اس کو جب دیکھ لیں آپ بلکل خوش ہو گیا اس کا پانی اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر شامل کر دیں نہیں یخنی اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گی کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر میں نے ایک سے دو ٹیبل سپون کانفلو رکھا ہوئے اس کو بھی پانی میں گھول کر رکھ لیتے ہیں تیار یہ آگیا اور ساتھ میں ٹیبل سپون اس کو گھول کر تیار رکھیں گے اس لیے کہ ہم نے زیادہ ٹائم نہیں دینا ہے اپنے یخنی ڈالنے کے بعد اس لیے کہ یخنی اگر خوش ہو گئی تو پھر ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا اس کے بعد اس میں اس پوزیشن کے در بلکل اس کا پانی خوش ہو چکا ہے سب چیزیں آپس میں مکس ہو چکی ہیں اب میں نے یخنی ایک کپس میں شامل کر دی اور مکس کیا ایک دفعہ راؤنڈ لگایا اس کا اور اس کے بعد اسی نمی کے ساتھ میں نے اس میں شامل کر دیا تھوڑا سا ٹھیک ہے جی اب اس کو ایک دفعہ چکا دیا اور یہ بہت جیسے یہ بہت زیادہ کان فلور جو ہے نا صرف ٹیس کے لیے ہم ڈالتے ہیں اور اس کی شائننگ کے لیے ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ اوور کان فلور اس میں شامل کر دیں تھوڑا سا ڈالیں اور اگر چیک کریں اس میں بولڈ آ گیا ہے ہاں بچ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ڈیش آؤٹ چل لے لے لیتے ہیں چیزی اس کے پاس شائننگ آگے چکی ہے اور یہ چیز بہت امپورٹنٹ اس کے کلر اس کی خوبصورتی اور اس کے جو انگور ہے اب اس سے زیادہ میں اگر اوور کک کروں گا تو یہ انگور جائیں گے اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی بس اس کو دن کر دی ام نے اور اس کو نکالتے ہیں سلائٹر میں یہ دیکھیں اس کی خوبصورتی اس کی خوشبو اس وقت بہت ہی انتہا انگیز ٹائپ کی جو نو خوشبو اس وقت آرہی ہے اور یہ دیں گے بہترین سا کلر اور خوشبودار زبردستی ہماری انگوری چگن جو ہے وہ تیار ہے اور اس کے بعد ہم جائیں گے اروی کی طرف اروی مسالہ تیار کریں گے اب اس پہ آپ گارنش کی ویسے ضرورت نہیں چاہیں تو آپ پھر بھی گارنش کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی سمپل سی گارنش کریں اس کے اندر آپ کیا کریں کہ بیچ میں سینٹر میں ایک ہرہ دھنیا رکھ دیں ہمارے پاس میسیس کامران ہے کراچی سے سلام علیکم میسیس کامران خیرہ السلام علیکم والیکم السلام کیسی ہیں آپ بلکل سی آپ شاشرک کب بنا رہے ہیں کیا شاشرک بنا لیے آپ نے کیا شاشرک نہیں ابھی کہاں بنائی ہے بناؤں گا نا اچھا آئے گا ریسیپی نا وہ جی آئے گی بلکل آئے گی ہاں وہ میرے کارٹ پڑھا تھا آپ کو شکریہ دا کرنا تھا میرے آپ نے ریکویس پڑھا آپ نے شاشرک دے دیا ہاں بلکل بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے پچھلی بار آپ نے میرے شوہر کی فرمائش پڑھی کری تھی چرغی جی بلکل بلکل لاہوری جی بلکل بلکل اچھا آپ نے مسترد پیٹ سے بنایا تھا نا بوئی والا بنائیے گا تاکہ وہ مجھے بہت آپ کا پسند آیا تھا آپ نے شاشرک دے دیا تھا آج آج نے زندگی میں تھا شاشرک نہیں کھایا چلیں ٹھیک بلکل بلکل انشاءاللہ ضرور آپ کے لئے بنا دیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ تو ٹائم ہو گیا ہے ہمارے بریک کا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پر اس کو اپنا حریدنیہ کو ہم نے گانش کر دیا سینٹر میں بس یہ کافی اناف ہے اور اس کے بعد اس میں کوئی اور زیادہ اوور گانشنگ ویلکم بیک ناظرین اور ہمارے کچن میں اس وقت بہت ہی مزدار دھوان دھوان سا بھی بھی واقعی ہے کافی اور زبادست یہ ایک ریسپی ہم نے تیار کی ہے چکن انگوری اور وہ ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے جنہوں نے نہیں دیکھا اس ریسپی کو تو انشاءاللہ ریسپی کارچ چل رہا ہوتا ہے اور آخر میں آپ پرگام کے آخری بریک میں جو ہے نا میتھڈ اور سب چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو نو ڈاؤن کر سکتے ہیں اپنے بک میں یا آپ ڈائری میں تاکہ یہ کہ آپ کے پاس موجود رہے آپ کبھی بنا سکتے ہیں اس کو اور اب چلتے ہیں اپنے شکن ریسپی کی طرف اور ہم بنانے جارہے ہیں اروی مسالہ تو اروی مسالہ بنانے کے لئے اس میں میں کبھی بھی اروی کے ساتھ جو ہے نا پیاس کا استعمال نہیں کرتا ہوں اور ایک دو چیزیں اور ہیں جس کے ذرہ میں پیاس کا استعمال نہیں کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ پیاس کا استعمال کریں گے ایسی چیزوں کے ساتھ جس میں لیس ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ بہت زیادہ آپ کو پرابلم کرتا ہے بہت زیادہ لیس جو ہے جھوڑا ہوتا ہے جیسے کہ آپ پرس کریں گے بندی کے ساتھ یا اروی کے ساتھ اس کے اندر آپ پیاس کا استعمال نہ کریں تو آپ کو زیادہ فائدہ مندر ہوگا اور زیادہ ٹیسٹ بھی اس کا ڈیفرنٹ ہوگا پیاس کا استعمال نہ کریں تو آپ دیکھئے گا کہ اسے لئے ٹیسٹ اپ کا ڈیفرنٹ ہوگا اور آپ نے دیکھو گا کلے جی گردے بناتے وقت اکثر ایک گاڑا سا عجیب سا وہ ٹیسٹ ہے جس سے آپ کو تھوڑی مطلب ہوتی ہے اور آپ کو دل نہیں چاہتا کہ بہت تھوڑا سا کھانے کے بعد حیب ہوجاتا ہے تو حیب ہی نہ کرنے کے لئے آپ پیاس کا استعمال اس میں نہ کریں ٹھیک ہے تو آپ دیکھئے گا یہ ڈیفرنٹ ہوگا تو ہم سٹارٹ کریں گے اپنے اربی مسالے کو اور اس کے اندر ہم نے پیاس دیں نہیں بلکہ لسن ادھرک یا صرف لسن لے لے دو ٹیبل سکون کے گری اس کو آپ نے شامل کر دینا ہے پین میں اس کو ہلکا سا فرائے کرنا ہے جیسے اس میں اٹھانا جائے یعنی کہ چرچہاٹ شروع ہو جائے اس لیے کہ یہ فرائے نہیں ہوگا پورا اس لیے کہ تھوڑی دری کے بعد اچھلنا شروع کر دیتا ہے پیس جو ہوتا ہے اس کو ہلکا سا دیکھیں اس طرح سے اوائل میں ڈالا آپ نے گھمایا چمچے کو چمچے کو لازمی گھمانا ہے ورنہ یہ اچھلے گا آپ کے اوپر تو اس طرح سے آپ نے تھوڑا سا مکس کیا اس کے بعد فورا جیسے آپ کو ایک دو تین چاہر چکل لگا دیے اس کے اس کے بعد آپ اس میں سماتر شامل کر دیے ہیں تاکہ یہ فورا نہیں جو پیاس کا پیسٹ ہو یا لسن کا پیسٹ ہو وہ بہت شیئہ ہے اس کی کو ، اپنے شیئہ لگنے اور اس کے ساتھ فورا ٹیماٹرOT جب ڈال دی ہیں اس میں دو چیزیں استعمال کرنا ایک کو فریش ٹیماٹر اور ٹیماٹر خوبی رب سے دیاری ہوتی ہیں سات میں اس کو ترش پند بھی دے رہے ہوتی ہیں لیکن جو ترہار میں اچھا ہے وہ آپ کو کلر دے رہی ہوتی ہے خوبصورت اور خوشبو دے رہی ہوتی ہے اس طرح سے ہم جو ہے استعمال کرتے ہیں اپنے کھانوں کے اندر تو آپ بھی اس کو اپنے کھانوں کو بہتن منانے کے لیے جو ہے نا اس طرح سے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ پیورے کو پکانا بہت ضروری ہے تو ابھی لکسان اس کے اندر کچھا پکا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے چماتر اور ساتھ میں پیورے بھی ڈال دیا اب اس کو ہم تینوں جیزوں کو آپ اس میں مکس کر کے پکائیں گے تاکہ جو پیورے میں ہیک ہے وہ دور ہو جائے اور یہ ہمارا بہتنی سا ایک مسالہ پہلا سٹارٹ کا وہ تیار ہو اس کے بعد پھر ہم نے اس میں کٹیوی مرچ لال مرچیں استعمال کرنی ہے زیرہ کٹاوی استعمال کرنا ہے دھنیا پیساوی استعمال کرنا ہے کالی مرچ کٹیوی ہے خلدی بھی سیوی ہے تو اس طرح سے ہم نے چیزیں اس میں شامل کرنی ہے اس میں تھوڑا در نمک شامل کرنا ہے اس کے بعد یہ واو اچھا اس میں ہم ٹاؤس نہیں کرتے بلکہ اس کو گھوماتے ہیں یوں کر کے ورنہ ٹاؤس کریں گے تو اس ٹاؤس بھار نکل آئے گا تو اس کو ہم نے یوں یوں کر کے ٹن کرنا ہے تو آگ خود با خود اس کے اوپر آ جائے گی یہ دیکھیں آپ اس کو ادھر سائیڈ پہ لے جائے یہاں تک آگ ہوتی ہے اور تھوڑا سا کبھی بھی جب آپ ٹاؤس کر رہے ہو تو تھوڑا سا بلکل فرنٹ پہ نہ کھڑے ہوں تھوڑا سا یوں کر کے کھڑے ہوں ٹھیک ہے کیوں لے کے جیسے ٹیڑا ہو کے کھڑے ہوتے ہیں تھوڑا اس طرح سے کھڑے ہوں ٹھیک ہے فرنٹ پہ نہ آئے یوں کر کے کھڑے ہوں تو اس سے آپ کو بڑے سیفٹی ہوتی ہے پھر آپ یہاں سے یوں ہاں تا دیا آپ نے یا قریب قریب لاکر جیسے ہی ڈککن پکڑا ہوا آپ نے آپ کو اگر جیسے ٹاؤس کی آپ کو آپ نے سیکھ لیا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ٹھیک ہے ڈککن لگا دیا آپ نے آگ اس کے اندر بند ہو جائے گی جیسے ہی ڈککن پڑے گا اس کی آگ فورا نہیں رکھ جائے گی دوبارہ کریں ٹھیک ہے جی یہ ہے طریقہ کار تو ٹھیک لیں بہت ساری کام آئے گی آپ کے پروفیشنل کوکنگ کریں گے تو پھر آپ کو جانا لوگ بھی وہ کریں گے کہ ہاں پذیر آئی ملے گی آپ کس کے اندر ٹھیک ہے تو اس کو مک کیا ہم نے اور اس کے بعد اس کو بھوننا بہت ضروری ہے اچھی طرح سے آئل چھوڑ دے ساکیس کی جو مہک ہے وہ دور ہو جائے اور اچھا سا پیسٹ سیار ہو جائے ہمارا اس کے بعدirt ہمیں مسالے شامل کریں گے اس نے مسالے ڈالنے کے باز نہ پکانے کی ضرورت نہیں بڑتی اور آفر میں ہم نے عروی شامل کر کے اس کو محس کرنا ہے اس کے بعد cardiovascular پانی شامل کر کے اس کو گلنے کے لئے چھوڑ دیں گے اس کے بعد بلکل لاسٹ میں ہم نے اس میں املی کا پیسٹ شامل کرنا ہے وہ شامل کرنے کے بعد اس کو تیار کر لیں گے یہاں پر میرے پاس ایک سر دیل دیبل سپون لال مرچ اچھا سلام علیکم مبارک ہو آپ کو ہیپی ویڈنگ اینیورسری مجھے آپ سے جانا ایک فرمائش رہنی تھی کہ مجھے جو تیمی پوڈ میک ہے اچھا گانے کی تو نہیں کر رہی نا تیمی پوڈ میک جو ہے وہ مجھے ملوا دیں گفت کے طور پر گفت کے طور پر شادی کی اینیورسری پر چلیں ٹھیک ہے یہ میری فرمائش ہے پلیز پلیز آپ ضرور پوری کر دیں ٹھیک ہے آپ نے اپنا نام نہیں بتایا اسما کراچی سے اسما کراچی سے آپ جرا اگر اس ویڈنگ پر اینیورسری پر تو انسان کچھ بھی کر سکتا تو اچھا سا کوئی گانا سنا دیں چلیں ہم آپ کو جانا ہوگی نہیں کہلے گانا بھی سنا دیں لیکن وہ بھی یہ کہ اس میں سارے کھانوں کی ریسپی ہوگی اس لیے گانے میں نہیں وہ ٹی وی پوڈ میک جو ہے اچھا وہ تو آپ کو مل جائے گا تو آپ ایک گانا سا سنا دیں اچھے سا آپ سنا دیں گانا نہیں آپ بچائے اپنے ہزبنڈ کے لیے گانا نہیں کہا سکتے ہیں آپ دیکھیں اتنی بچائے آپ کے خدمت کرتے ہیں اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں نہیں کہا تو سکتے ہیں لیکن اس وقت کانا ہے ہزبنڈ آپ کے دی میرے ہزبنڈ کے لیے نگہ رہے ہیں دیش لیے نگہ رہے ہیں ٹھیک ہے چلے ان کے پیچھے سنا دیں نا ان کو کیا پتا چلے گا میں ان کو رات میں جانا بتا دوں اچھا چلے آپ بتائیں کون تا سنا ہے کوئی سا بھی سنا دیں چلیں اچھا ہمیں اور جینے کی چاہت نہ ہوتی اگر تم نہ ہوتے آیا آیا کیا بات ہے یہ میکزین آپ کا ہوا یہی میکزین آپ کا ہوا آپ جیت چکی ہیں ایک مسالہ میکزین ٹھیک ہے شادی کی انیورسیری پر اور یہاں پر میں نے لال مشکو ٹیوی ڈال کر بھونا ہے دیکھیں آئل چھوڑ دیا اس نے اتنا میں نے اس کو بھون لیا ہے اب میں نے اس میں زیرا کٹا ہوا اور بھونا ہوا ایک چاہ کا چمچہ ڈالا ہے اور اس کے بعد دھنیا ڈال دوں گا اس میں ہاف ٹی سپون پسا ہوا کٹی بھی کالی میں شامل کروں گا اس میں ایک ٹی سپون اور اس کے ساتھ میں اس میں ڈالوں گا ہاف ٹی سپون جو ہے ہمارا اپنا کیا کہتے ہیں اس کو ہلتی پاورڈر اب ان سب چیزوں کو میں تھوڑا سا بھون کر ویٹ کروں گا اس کو ہم رکیں گے واپس آنے کے بعد پھر اس کو عربی شامل کر اس کو بھوننا ہے ہم نے عربی کو ساتھ اس مسالوں کے ساتھ ٹھیک ہے نا پھر جا کر اس میں پانی شامل کرنا ہے گلنے کے لیے چھوڑنا ہے پھر جا کر اس میں آخر میں ہم نے جو املی کا پیسٹ ہے وہ شامل کرنا ہے تو یہ ہے پروسیجر اس کو ہم روک رہے ہیں آپ پر آپ کے ساتھ دو ہے واپس ملاقات ہوتی ہے چھوٹے سے بڑے کے بعد پھر واپس آتی ہے اچھا تھا کہ جو کشمش ہم اکثر میٹھوں میں اور نمکین میں استعمال کرتے ہیں تو یہ کشمش کس چیز سے حاصل گیا جاتا ہے انگور سے یا خوبانی سے تو وہ جاہے آپ نے جواب دینا ہے خوبانی سے یا خروٹ سے یا اپنا کہنا میں مختلف چیزوں سے حاصل گیا جاتا ہے یا انگور سے حاصل گیا جاتا ہے اس کے لیے آپ نے ٹیپل ایٹ ون پر جانا جلدی دے ایس ایم ایس کرنا ہے ٹائم کم ہے مقابلت سخت تو لاسٹ دفعہ بتا رہا ہوں اور بہت آسان سا سوال ہے اس کا جواب اپنی جلدی سے دے دیں اب یہاں پر ہم آپ کو کیمرے کو دکھاتے ہیں کہ مسالے کو میں نے کتنا بھونا ہے کہ بلکل خوش ہو کر ایک سائیڈ پر ہو گیا یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے یہ پوزیشن میں آنے کے بعد پھر ہم نے اس میں ڈالنا ہے یہ اروی اور اس کو اس مسالے کے ساتھ تھوڑا سا بھونیں گے اور اس کے بعد پھر ہم نے اس میں جو اروی کے اندر ایک اپنی سبزی والی جو فلیور ہوتا ہے سبزی والا وہ اس کو دور کرنے کے لیے آپ کبھی بھی بہت ساری سبزیاں ہوتی ہیں یا دال ہوتی ہیں ہم اس کو تھوڑا سا مسالوں کے ساتھ جو بھونتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہیں ہمارے مسالوں کا فلیور چلا جائے اس کے بعد ہم اس میں پانی شامل کر دیتے ہیں واپس آنے کے بعد بہت ہی سمپل بہت ہی زبردس دیسی سٹائل کی چیز جیز جیسے کہ میں نے آپ کو تھنڈائی اُز دن سکھائی تھی تو اس طرح سے آج میرے پاس ہے آپ کے لیے سبتو سبتو جو سے بڑنے والی چیز اس کا پاوڈر سمجھ لیں تو اس کو اور براون شوکر کا جو کامبینیشن بہت ہی آلہ قسم کے یہ بھی ایک ایسی گرمی کے موسم میں ایسا ایک نعمت ہے سمجھ لیں یہ کہ آپ کو یہ سمجھ لیں کہ آپ اس کو جتنا شکر ادا کریں کام ہے اس کے بارے میں ستو کے بارے میں ستو اور اوپر سے اس کو براون شوکر کے ساتھ یا کہ کہتے ہیں اس کو ہمارے پاکستان میں آرام سے جو ہے نا وہ مل جاتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو چینی نہیں بلکہ گڑ گڑ کے ساتھ بنائیں اور ساتھ میں اس کے اندر جو ہے نا آپ اگر گڑ کے ساتھ بھی نہیں اگر آپ کو وہ مل جائے کہنا میں گنے کا رس اور ستو اس دونوں کو مکس کر کے یہ تو کیا بات ہے آپ کے جگر میدہ سب کچھ تھنڈا ہو جائے اور تھنڈی تھنڈی جانا زندگی گزرنے لگے یہاں پر میں نے اس کو بھون لیا اچھی طرح سے اب میں اس میں پانی شامل کر دوں گا اس بھی ضرورت تاکہ یہ گل جائے دیکھ لیا آپ نے میں نے اس کا آنچ کس طرح سے رکھا ہوا تھا تاکہ یہ اروی ہماری گل جائے اب مسالہ سترلیز ہو جائے گا اس میں سے جو ایک گاڑا سا پیج بن چکا تھا اور اروی کو ہم نے اس کے ساتھ بھونا اور یہ تمام جگہ سے مکس کیا اب اس کو میں چھوڑ دوں گا گلے کے لیے تھوڑا سور پانی شامل کر دیتے ہیں اب اس کو ہم پہلے تھوڑے تیز آج میں تاکہ بھولڈ آجائے اس کے بعد اس میں لگا دیں گے ڈکٹن کو تاکہ یہ اس کے اندر پکتا رہے چلیں جی یہ آگیا اس میں آنچ اس کو پورا ہلپا کر دیتے ہیں اور اس کے چلے جاتے ہیں ڈکٹن کے ساتھ اس کو پکنے کے لیے چھوڑتے ہیں تاکہ اروی گل جائے اور جلدی گل جاتی ہے اس میں ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو آپ اس کو انجوائے کر دیکھیں اب ہم چلتے ہیں ستو کے لیے سب سے بہت طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پیالے کے اندر ستو ڈال دیا پورٹر میں مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ اسے فرض کریں کہ ایک کپ آپ نے ستو لیا ہے تو ہافت کپ آپ اس میں براؤن شوگر ڈال لیں بہت زیادہ میٹھا آپ نے پسند ہے آپ کو تھوڑا میٹھا زیادہ پسند اس لئے کہ اس کی میٹھا سوڑی کم ہوتی ہے براؤن شوگر کی بنے زور چینی کے تو یہ براؤن شوگر براؤن بھی آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میٹھا کم کھائیں یہ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے تو اس کو آپ نے دونوں کو آپس میں مکس کیا اب آپ نے اس میں پانی شامل کرنا ہے وہ آپ نے سادہ پانی آپ نے شامل کرنا ہے اب میں اس کو تھوڑا سلو کر دیتا ہوں تکہ یہ سلو سلو پکتا رہا ہے اور سادے پانی میں براف والا پانی میرے پاس پڑا ہے لیکن اس میں میں نے ڈیریکٹ نہیں ڈالنا پہلے میں نے اس کو پیسٹ تیار کرنا ہے اس کا اچھی طرح سے مکس کر کے تھوڑے سے پانی کے ساتھ یہ دے گے اس طرح سے اس کا پیسٹ جتنی اس کی رگڑ لگی گی نا آپس میں براؤن شوگر کے ساتھ اتنا زبردر سکفلی و دائے گا تھوڑے سے پانی ڈالنے کے بعد اس کو آپ نے مکس کیا جب یہ گیلہ ہو جائے اس کے بعد پر آپ نے اس کے لئے اور مکس کرنا ہے تاکہ براؤن شوگر اور ستا آپس میں مکس ہو کر اس طرح سے فہتی زبردر سید ہوتی ہے یہ فہتی پاورفول ایک طاقتور بھی ہوتی ہے ساتھ میں گرمیوں کے لئے انرجی دینے والی چیز ہے اور اس میں کوئی کیمیکل شامل نہیں ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے اور یہ کے آپ کے سید کے ساتھ اس کو ہم مکس کر کے اس میں ہم شامل کر دیں گے پانی اس کے بعد اس کو ڈش آؤٹ کریں گے لیکن ابھی اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے اس کی جو لمس ہیں یہ بلکل ختم ہو جانے چاہئے گے بریک کے دورہ میں اس کو مکس کروں گا اس کے بعد اس میں ہم واپس آنے کے بعد شامل کریں گے پانی اور اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ اس طرح سے یہ تیار ہوا ہے چھوٹا سا بریک لیتے اور بریک لینے کے پاس پھر واپس آنے سالہ بہت ہی عالی قسم کا جو ہے تیار ہو رہے ہیں میں اس کو ابھی نکالوں گا نہیں اس لیے کہ آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا میں اس کے بعد یہ تیار ہو جائے گا تھوڑا سا اور ٹائم دیں گے اس کو تاکہ عربی جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے لیکن اپنا لیس نہ چھوڑے لیکن سوفٹ ہونا ضروری ہے مزہ تبھی آئے گا آپ کو اس کو روٹی کے ساتھ پراتے کے ساتھ نان کے ساتھ آپ کھانا چاہیں عربی بنانے عربی کو یہ اسی مزاق چیز نہیں ہوتی بہت ہی زبردست چیز ہوتی بنانے والا ہونا چاہی اس کو بہترین طریقے سے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں خافی اچھا سا مسارے دار سی عربی جو ہے تیار ہو رہی ہے اس کو میں بلکل دھیمی آج پر اس کو دم پر کہتے ہیں اب اس کو تھوڑا سا اور پکنا باقی ہے اس کی آج میں نے اور تھوڑی سی سلو کر دی ہے اور یہاں پر میں مستقل ایک بیٹر میں نے لیا اور دیکھیں بلکل نگدس کے لنمس جو ہے نا وہ ضرور دوڑ کرنے ستو ہے اور اس کے ساتھ براؤن شگر ہے اس کو پہلے اچھی طرح سے رگڑ دینی ہے تاکہ یہ مکس ہو جائے اس کے بعد پھر آپ اس میں پانی شامل کریں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ گلاس میں ڈال دیتے ہیں تھوڑا ستو ڈال دی تھوڑا پانی ڈال دی تھوڑا چینی ڈال دی مکس کیا پی لیا نو تھوڑا سا اس کو رگڑ دینا بہت ضروری ہے اس کا فلیور جو ہے نا جیسے بادام ہوتا ہے جیسے تھنڈائی بناتے ہیں اس کے در رگڑ مار رہے ہوتے ہیں کافی دیر تک تاکہ وہ اس کا پلیور اچھی طرح سے بہار نکلے اس کے بعد آپ اس کو انجوائی کریں اس ٹیسٹ میں اور جلد بازی میں منانے میں ٹیسٹ میں بہت فرق ہوتا ہے اس لیے آپ نے اچھی طرح سے اس کو میس کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر برف بھی ہے موجود اب میں اس میں تھنڈا پانی شامل کر سکتا ہوں اس کے اندر آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کرنا ہے اور اس میس کرتے جانا ہے اور تقریباً اس میں جو ہے آپ دو جگ آرام سے تیار کر سکتے ہیں اس کو دیکھ کے گرمی کا جو موسم ہے نا وہ لاحظ میں آپ کو یاد آجائے گا اور اس کو مکس کریں گے سب چیزوں اس کے بعد میں ڈالیں گے برف چیزے یہ ڈال دیا آپ نے اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ واپس اس میں شامل کر دیں اور اس میں ڈال دیں برف چیزے برف آگیا اور اس کو اپنے تھنڈا تھنڈا سبتو جو ہے وہ سبت کرنا ہے اچھے اچھے سے گلاسز میں ڈال کے اچھے ایک اور پتا دوں سبتو جیسے لسی سٹیل کے گلاس میں بہت اچھی لگتی تھنڈی اگر آپ اس کو سٹیل کے گلاس سرب کرے اس کو دمپے ہم نے چھوڑنا ہے اس کے ساتھ میں نے آپ کپ اس میں ڈال دیا اپسٹ پھر اس کام لگا دیں گے دمپا ٹھیک ہے کی اب اس کو تیاری بلکل کمپلیٹ ہے اس کی بس اس کام نے تھوڑا سا دمپے رکھنا ہے اس کے بعد اس کو نکال لینا ہے اور اس میں تھوڑا سہرہ دنیا گانش کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو سب کر دینا ہے سادہ ویسے چائن سب کر دیں اوپر سہری مرچوں سے چاپ کر کے سب ڈال دیں اس کو گانش کر کے یعنی کہ آپ کے اوپر دیپنڈ کرتا ہے آپ جس طرح چائن اس کو سب کر سب کر دیں سائیما فرام انڈیا سلام علیکم سائیما ہلو بلکل ٹھیک 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 الحمدللہ سائیما آپ سنائے کیسی ہیں ہاں اللہ کا بڑا چرم ہے لیکن بہت وقت کے بعد آپ سے دوبارہ بات کر دیں گے بلکل میں یہی سوچ رہا تھا کہ آپ کی عرصے کے بعد کال آئی ہے آپ کی میں ہمیشے ٹرائے کرتی ہوں لیکن آپ کا کال ہی نہیں لگ پاتا ہے بہت مشکل سے لگ رہی نا آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی بمبائی سے ہماری کالرز ہیں بہت سارے ہمارے میری فینز ہیں ان کی کال نہیں آ رہی کافی عرصے سے میں سوچ رہا تھا کہ کیا بات آج کل کال لگی میں لیکن ہمیشے ٹرائے کرتی ہوں اچھ 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 ٹھیک 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 نہیں آپ لوگ کافی مینات کرتے ہیں آپ کی شوشی تاریخ کرتی مجھے جی بہت شکریہ اور ابھی جو آپ بنا رہے ہیں اس کا ریپیٹ کیا لیکن دکل دکل ایک بجے ہوگی کیا ریپیٹ تیری کاسنا صبح ساڑھے چار بجے ہوتا ہے پاکستان کے ٹائم کے حساب سے آئی تنک دیڑ گھنٹے دیڑ گھنٹے کا فرق ہے شاید اچھ 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 تو ہمارے یہ پہ لائٹ نہیں تھی تو میں آپ کا رسط بھی پتہ نہیں کیا بنا رہے ہیں اچھ نہیں آج میں نے انگوری چکن آج انگوری چکن بنایا ہے میں نے اور آپ کے لئے وہ جو اروی مسالہ تیار کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ سبتو ہے تو مجھے آپ کا میک ملے گا کیا میکزین مل سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنلی ابھی بھی بھیج نہیں رہے تو انشاءاللہ اس کا کچھ پلان ہو رہا ہے تو جب بھی جتنی جلدی ہو سکے گا ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو کریں شکریہ نا تینکیو بیری مچ بہت شکریہ بہت ہی اچھی فشبو اس وقت آ رہی ہے عربیگی آپ کو میں ابھی واپس آنے کے بعد اب دیکھئے گا اس کا پیلر اور خوشبو بہت ہی عالی قسم تو یہاں پر سٹو بھی تیار ہے انگوری چکن بھی تیار ہے اور اب ریکیپ بھی تیار ہے تو آپ نے جا کے پین اور کاغذ تیار کر کے رکھنا ہے تاکہ آپ اس کو ریسیپی کو لکھ سکیں کہ کیا کیا چیز اس میں ڈالی گئی کیسے تیار کیا تو جلدی سے جائیں اور جلدی سے ریسیپی اپنے پاس لکھ لیں نوڈ ڈاؤن کر لیں تاکہ آپ اس کو بنا سکیں تو چھوٹا سا ریکیپ بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آنے ہم نے آج آپ کے لیے دو زبردست ریسیپی اور ایک ڈرنک ہم نے تیار گئی اس وقت آپ کو جو ریسیپی نظر آرہی ہے وہ ہے انگوری چکن بیوٹیفل کلر اور بہترین ٹیسٹ بہت ہی عالی قسم کا کامبینیشن چکن کا اور اس کا انگور کا اور موسم ہو کالے انگوروں یا یہ گرین والے ہو کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن تھوڑے سخت والے ہو تو زیادہ اچھا رہے گا کوکنگ کے اندر اور اس کے ساتھ ہم نے جو ہے نا اروی مسالہ تیار کیا یہ بہترین سی ریسیپی آپ کے لیے دونوں ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئیں گی اور ساتھ میں ہم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے سکتوں اور جو اس وقت موسم کے حساب سے ہے انشاءاللہ آپ اس کو استعمال کریں بہت ہی کامیاب چیزیں اور ہیلڈی ہے نو کیمیکل کیمیکل فری ہے آپ کے سہد کے حساب سے بچوں کو بھی عادت ڈالیں تاکہ وہ بھی دیسی کھانا دیسی چیزیں جو ہے پسند کریں اس لیے بہت ساری ڈرنکس آگئی ہیں مارکٹ کے اندر لوگ صرف ڈرنک کے پیچھے لگے ہوتے ہیں کہ دیسی چیزیں جو بول چکے ہیں تو تھنڈائی ہے اس ٹائب کی چیزیں ہیں بچوں کو بنا کر دیں تاکہ ان کو پتا ہو کہ ہمارا کلچر کیا ہے اور وہ یاد رکھیں اور اس کو جب میں پسند بھی کریں ٹھیک ہے نا تو ساتھ میں آج کے جو وینر ہیں ان کا ناؤنس کر دیتے ہیں کہ جو کشمش ہے وہ کس چیز سے بنتا ہے کشمش کس چیز سے بنایا جاتا ہے آڑو سے نہیں بنایا جاتا یہ بنایا جاتا ہے اپنا انگور سے اور ایک خاص قسم کا انگور ہوتا ہے جس سے کشمش سے یار کرتے ہیں اور کشمش بھی دو تین قسم کے ہوتے ہیں جو سمپل عام کشمش ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک بلیک کشمش بھی ہوتا ہے اور منقع جو ہوتا ہے وہ بڑے والے انگور سے بنتا ہے تو اس ٹائب کی چیزیں ہیں تو ہمارے دیسی کھانوں میں استعمال بھی ہوتا ہے تو امید ہے کہ آپ نے بہت سارے لوگوں نے جواب دیا تھا جس میں سے ہم نے لکی ڈراؤ کے سدری سیلیکٹ کیا ہے اور ایک تو ہماری وینر وہ ہیں جنہوں نے گانا بھی سنایا تھا اپنے ہزبنڈ کے لئے اور ان کی آج ویڈنگ اینیورسری ہے بہت بہت مبارک آپ کو اور ساتھ میں مسالہ ٹی وی کی طرح سے آپ کو ایک گفٹ مسالہ میکزین اسما فرم کھرارچی سلام علیکم بہت شکر آپ خوش رہیں آباد رہیں جہاں رہیں آپ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں اور ہماری دعایں ہیں مسالہ ٹی وی کی لائیو ایٹ نائن کی اور تمام ہماری ٹیم کی اور ساتھ میں مہین ہے لہور سے اور مبشد جہاں وہ ہیں کیا نام ہے اسلام آباد سے آپ سب کو بہت بہت مبارک اور جنہوں نے وین نہیں کیا وہ مایوس نہ ہو ٹرائی ضرور کرتے ہیں اس لئے کہ نیکسٹ جہاں تمہارو اس یور اور ساتھ میں جہاں آج کی ریسپی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور بھی بہت ساری ریسپیز ہیں جو ہم نے آپ کے لئے بنانی ہے لیکن موسم کے حساب سے اب جہاں تھوڑا سا آپ کو ریسپی میں چینج بھی نظر آ رہا ہے اور یہ جہاں موسم کے حساب سے ہم نے اس کو رکھا وایا تاکہ آپ مختلف قسم کی ریسپیز اپنے شامل کر سکیں انجوائے کر سکیں مختلف ریسپیز سے اس لئے کہ تھوڑا سا چینیز ہو تھوڑا سا فرائیڈ رائس ہو کچھ پلاو ٹائپ کی چیز ہو اس ٹائپ کی ڈرنگز ہو ساتھ میں آئسکریم ہو مزیدار سی لائف ہو اور مختلف قسم کے جوہنا ریسپیز بنانے کا موقع ملے آپ کو اس لئے کہ لائیو اٹ نائن اور مسارہ ڈیوی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو ریسپیز ہیں جو آپ کے روزانہ کی معمول ہے زندگی کا جس میں آپ مختلف قسم کے کھانے بنا رہے ہوتے ہیں روزانہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آج کیا چیز تیار کرنی ہے تو اس کو کچھ کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ ہلو آپ کو کچھ آئیڈیاز ملیں تاکہ وہ آپ اپنی ریسپی میں اپنے دسرخان کی زینت بنا سکیں اور ہم کوشش ہماری جاری ہو ساری رہے گی اور امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ دیتے رہیں گے اور ہمیں آپ ایمیل کر سکتے ہیں کوئی آپ کی بڑی پرابلم ہے جو سالو نہیں ہو رہی ہے liveatnight at masalatv.tv اور ساتھ میں آج ہم ٹائس کریں گے اپنے تمام لوگوں کا جنہوں نے ایس ایس کیا فون کیا فیس بک پر جواب دیا اور ساتھ میں ہمارے ساتھ شریک رہے آج پورے پرگرام میں اور ساتھ میں ہم شکریہ دہ کریں گے ٹپال گرین ٹی کا اور ساتھ میں میٹ ون کا بہت شکریہ آج کیلئے انگوری چکن اجزہ چکن بونلس آدھا کلو کٹی کالی میرچ ایک چاہی کا چمچہ کٹا ہرہ دھنیا دو کھانے کے چمچے لیمو کا رس دو کھانے کے چمچے لسن کا پیس ایک کھانے کا چمچہ سویر ساوس دو کھانے کے چمچے تیل تین کھانے کے چمچے نمک ہز پیزائی کا سوس کے لیے انگور ایک پاؤ ٹومیٹو پیوری ایک کپ کٹا لسن دو کھانے کے چمچے کٹی کالی میرچ ایک چاہی کا چمچہ کٹی پیاز ایک ادد سرکہ دو کھانے کے چمچے کون فلا دو کھانے کے چمچے یخنی ایک کپ تیل دو سے تین کھانے کے چمچے نمک ہز پیزائی کا ہری پیاز گانشنگ کے لیے ترکیب پہلے آدھا کلو چکن کے کیوبز کٹ لیں اب ایک مکسنگ بول میں ایک چاہی کا چمچہ کٹی کالی میرچ دو کھانے کے چمچے کٹا ہرہ دھنیا دو کھانے کے چمچے لیمون کا رس ایک کھانے کا چمچہ لسن کا پیس دو کھانے کے چمچے سویہ سوس اور ہس پہ ذائقہ نمک ڈال کر چکن کو مارینیٹ کر لیں اور ایک گھنٹی کے لیے چھوڑ دیں پھر پین میں تین کھانے کے چمچے تیل گرم کر کے چکن فائے کر کے نکال لیں اور ایک طرف رکھ دیں سوس تیار کرنے کے لیے پین میں تیل گرم کر کے ایک عدد کٹی پیاس اور دو کھانے کے چمچے لسن ڈال کر ایک سے دو منٹ تک تیز آنچ پر فائے کر لیں اب اس میں ایک اپ ٹیمیٹو پیوری شامل کریں اس کے بعد دو کھانے کے چمچے سرکہ ہس پہ ذائقہ نمک اور ایک چاہ کا چمچہ کھوٹی کالی میرچ شامل کر کے مکس کریں آخر میں ایک پاو انگو ڈال کر پہلے سے فائے کیے ہوئے چکن اور یخنی کو شامل کریں اور وہ بال آنے تک پکائیں اب دو کھانے کے چمچے کون فلا کو پانی میں گھول کر تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں اور گریوی گھڑی ہونے تک پکائیں آخر میں اسے ڈش میں نکال کر ہری پیاس سے گانش کر کے سرف کریں اروی مسالہ اجزہ اروی ایک کلو ٹیمیٹو پیورے ایک کپ کٹے ٹیمارٹر دو سے تین عدد املی کا پیسٹ آدھا کپ کھٹی لال مرچ دو کھانے کے چمچے پسی حلدی ایک چاہ کا چمچہ پسہ دھانیا آدھے چاہ کا چمچہ بھونا اور کٹا ہوا زیرہ ایک چاہ کا چمچہ کھٹی کالی مرچ ایک چاہ کا چمچہ گرم مسالہ ایک چاہ کا چمچہ ادرک لسن کا پیسٹ دو کھانے کے چمچے تیل چار سے پانچ کھانے کے چمچے نمک ہسپ زائقہ ہرہ دھانیا گانیشنگ کیلئے ترکیب ایک پین میں چار سے پانچ کھانے کے چمچے تیل گرم کر کے دو کھانے کے چمچے ادرک لسن کا پیس اچھی طرح سے بھون لیں اب اس میں دو سے تین عدد کٹے ٹیمارٹر ایک کپ ٹومیٹو پیورے دو کھانے کے چمچے کٹی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ پیسی حلدی ایک چاہ کا چمچہ گرم مسالہ اور ہسپ زائقہ نمک شامل کر کے بھون لیں جب مسالہ بھون جائے تو اس میں ایک کلو اروی شامل کر کے بھونیں اب اس میں پانی شامل کر کے گلائیں آخر میں آدھا کپ امڈی کا پیش شامل کر کے ایک سے دو منٹ بھون کر دش میں نکالیں اور ہرہ دھنیا سے گانش کر کے سرف کریں ستو اجزہ ستو جو پان سے چھے کھانے اور تھوڑے سے پانی کے ساتھ گھول لیں اب اس میں تھنڈا پانی اور ہسپ زرورت برف شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں ستو تیار ہے پانی جتنا تھنڈا ہوگا ستو اتنا ہی فائدہ مند ہوگا